آج جو میں آپ کے لئے جوب لے کر آیا ہوں سوفٹ ائر ہاؤس کی جو کہ کراچی میں موجود ہے اور یہاں پہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے میل فیمل بہت اچھی جوب ہے میرا اپنا دوست بھی کر رہا ہے تو آپ لوگ بھی اپلائی کر رہے ہیں اچھی اپورشنیٹی ہے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ چلنے کے سوفٹ ائر ہاؤس میں جو کام ہوتا ہے وہ انڈور کام ہوتا ہے آپ نے کوئی بہار نہیں جانا ہ ہوتا آپ نے بیٹھ کے اسی میں کام کرنا ہوتا ہے نائن ٹو فائف آپ کی جواب ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے نائن ٹو فائف وہ لڑکوں کے لئے روٹیشنل شفٹے بھی ہوتی ہیں آپ کو ایویننگ بھی لگانی پڑتی ہے نائٹ بھی لگانی پڑتی ہے لیکن سیلریز میں بہت اچھی بن جاتی ہے چالیس کم سے کم سیلریز میں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جتنا چاہو آور ٹائم لگا سکتے ہو اور اس کے علاوہ ادھر بینیفٹس بھی آپ اٹھا سکتے ہو تو بہت سارے ف کریئر کو بہت اچھا گروہ کر سکتے ہو چلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں لیٹس کو تو گائی سوفٹ ایر ہاؤس میں اس طریقے سے کچھ کام ہوتا ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے یہاں پہ لڑکے بھی کام کرتے ہیں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ پیس سال سے کم والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بیس سال کے بعد والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اٹھارہ سال جو ہوتا ہے وہ ایک زیادہ تر کمپنی میں ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم والے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ سترہ سال والے بھی اپلائی کر رہے ہیں سولہ سال والے بھی اپلائی کر رہے ہیں اور جو اس سے زیادہ ایچ والے ہیں میکسیمم تیس پہ تیس پہ جا رہے ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ایج کی قید نہیں ہے ایج کی وجہ سے ایج فیکٹر جب آتا ہے نا تو بہت سائی لڑکے اپلائی نہیں کر پاتے ہیں تو ایج فیکٹر کا یہاں پہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے اور یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور یہاں پہ آپ کو پروپر ٹریننگ دی جائے گی آپ کو سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا کے سوفٹ ایر ہاؤس میں کام کیسے ہوتا ہے اور بلکل اسی طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہوگا سیت پہ اور اویٹ کے اپنے سسٹرم پہ سوفٹ ایر کے تھروں کام کرنا ہوگا سارا اس سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا یہاں پہ آپ کی دو ہفتی کی ٹریننگ ہوگی اور دو ہفتی کی ٹریننگ کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا شورٹ انٹرویو لیا جاتا ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے ٹریننگ میں کچھ سکھا بھی ہے ایسی آپ نے ٹائم پاس کرا تو آپ کا وہ چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا شورٹ ٹریننگ کے دوران آپ کا ایک آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور ٹریننگ کے بعد آپ کا ایک شورٹ انٹرویو ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر پروائیڈ کر دیا جائے گا آفر لیٹر کیا ہوتا ہے ایک آپ کی جوپ جوائننگ ہوتی ہے نا آفر لیٹر کے بعد مطلب جیسے آپ کو آفر لیٹر مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ اوکی ہوگا ہے اوکی سے مراد آپ کی سیلوری سٹارٹ ہوگا ہے لیکن ٹریننگ کا جو فرزڈے ہوگا سیلوری آپ کی اس دن سے سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آپ کو لیٹر جو ہے وہ ٹریننگ کے بعد دیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ کے طور پر بندہ بھاگ تو نہیں رہا یا ٹک کے کام کر رہا ہے یا بھاگ جائے گا تو یہ بھی وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اور بچ خاص ہی بھی اپلائے کر سکتا ہے ٹھیکھے ستر سے ہسی ایس amusing عرورپی سیلوری ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گی انٹرویو میں جو آپ انٹرویو دارے گی نا تو اس میں آپ کو وہ Judge کریں گی کہ بھئی کتنا پانی میں کیا اس کے اندر سکلز ہے کہ اس میں department ہے کیا اس میں knowledge ہے کیاوجیشن ہے اکسپری رینس ہے اس میں انٹر اور باندہ بھی اسٹر پاندہ بھ kob Lead کے سکتا ہے تھی نے بھائی کر سکتا ہے اگر میٹرک والا بند اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کی کوئی شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے کم سے کم تین سال کا کسی بھی کمپنی کا چل جائے گا ایٹی سے ریلیٹیڈ ہو مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ ہو فائننس سے ریلیٹیڈ ہو سپلائی چین سے ریلیٹیڈ ہو یا سوشل میڈیا سے ریلیٹیڈ ہو وہ سارے ایکسپریئنس یہاں پہ کاؤنٹ ہوں گے اور یہاں پہ جو بھی پوزیشن ہے یہ دیجیٹل مارکٹنگ ایکسیکیٹیف کی پوزیشن ہے اور یہ بہت ہی اچھی پوزیشن ہے اور آپ نے پیٹ کے کام کرنا ہے ایکسیکیٹیف کا مطلب ہوتا ہے ایک ویلیوبل پوزیشن جہاں پہ ایکسیکیٹیف لگ جاتا ہے دیزنگنیشن کے آگے تو ایک ویلیوبل پوزیشن ہوتی ہے جن کو ارجنٹ ابھی ریکوائیڈ اور دیجیٹل مارکٹنگ ایکسیکیٹیف کی تقریبا ان کو اٹھارہ بندے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انٹر والے بھی کرے اپلائی کریویشن والے بھی کرے اور میٹرک والے جو ایکسپریئنس رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کرنے اور اس میں صرف اور صرف آپ نے کلائنٹ ڈیلنگ کرنی ہے کسٹرومر ڈیلنگ کرنی ہے یہ ایک سوفٹ ائر ہاؤس ہے اپنے مائنڈ میں آپ رکھ لیں یہ سوفٹ ائر ہاؤس ہے اور سوفٹ ائر ہاؤس میں بھی تھوڑا سا ملتے چلتا کام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کال سینٹر میں ہوتا ہے لیکن کال سینٹر میں صرف اور صرف کالے لینے ہوتی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کالے لیتے ہیں انبارڈ کالے آؤٹ بارڈ کالے یہاں پہ بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سوفٹ ائر کی ثروبی بہت سارا کام ہوتا ہے یہاں پہ انوائیڈ ڈیبلپر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں سوفٹ ائر ڈیبلپر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ویپ ڈیبلپر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گرافک ڈیزائنر بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ملٹی ٹاسک سب کا ہوتا ہے وہ اپنے ہر ٹاسک کو اپنے کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں فلفل کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا بھی کام ہوگا آپ کو پروپر سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا سوفٹ ائر ہوس میں ایک دفعہ آپ گھس جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ آسانیہ ہوتے ہیں آپ کی سیلری بہت جلدی بڑھتے رہتی ہے پروموشن بہت جلدی ہو جاتا ہے انکریمنٹ بہت جلدی لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ آگے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کسی دوسری آپ کمپنی میں جاتے ہو تو چار زال پانچ سال دینے کے بعد پروموشن ہوتی ہے پھر آگے آپ جاتے ہو اچھی پوزیشن پہ لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھ مئی دن ایک سال بھی محنت کر لو اچھے سے پرفارمنس اپنی اچھی دکھا دو کمپنی کو بتا دو کہ میں بھی کچھ ہوں تو آپ ایک سال کے اندر اچھی پوزیشن پہ چلے جاتے ہو اور اچھی سیلری آپ کی لگ جاتی ہے بینیفٹس بھی ڈبل ہو جاتے ہیں آپ کے تو یہاں پہ سوفٹ ائر ہاؤس وغیرہ ہمیں گاڑی وغیرہ بھی دی جاتی ہے جو اچھے بندے ہوتے ہیں جو اچھی پرفارمنس رکھتے ہیں گو گاڑی بھی دی جاتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے دیکھا گاڑی لے چکے ہیں سوفٹ ائر ہاؤس کے دور تو وہ خود گفت کے دور پہ دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں پنچوالیٹی بے ہیویئر کام کے حساب سے اور ورکنگ ٹائم کے حساب سے ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں سب کچھ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اسی کی بیس پہ پھر ان کو یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں تو اس کی جو ٹائم ہی ہوگی وہ رات گیارہ صبح گیارہ سے لے کے شام آٹھ بچی تک ہوگی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائیون اے ایم سے آٹھ پی ایم تک ٹھیک ہے اور آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے انفو ایڈ در ایٹ ahrsolution.com.p پہ آپ نے اپنی سی وی کو سینڈ کرنی ہے یاد رکھی کہ سی وی آپ نے پروفیشل بنانی ہے اگر آپ پہ اس ایکسپیرینس کی جگہ فریش لکھ دوگے تو بیکار ہے آپ کو نا نہیں بلائیں گے کال بھی نہیں کریں گے آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ انٹر اوگریجویٹ ہو تو آپ نے ایکسپیرینس میں چھ مائن ایک سال کا ایکسپیرینس کوئی بھی ڈال دو اگر ہے نئی بھی ہے نا تو ڈال دو ہے تو اچھے بات ہے نئی بھی ہے تو کوئی بھی ڈال دو کال سینڈر کا ادھر ادھر کا آپ ڈال دو آپ سے لیٹر ویٹر نہیں بھاگیں گے یہ لکھ ٹھیک ہے صرف آپ کے انٹرویو کو دیکھیں گے آپ کی باتوں کو بات ہی کریں گے آئیڈیا ہو جائے گا ان کو کتنے پانی میں یہ اور آپ کے کمیلیکیشن اس کے سچی ہونی چاہیے اچھے سے آپ نے ٹاکنگ کرنی ہے بات کرنی ہوں سے تاکہ ان کو لگے کہ یہاں پہ یہ ٹک سکتا ہے پروفیشنلی کام کر سکتا ہے انوارمنٹ میں ڈھل جائے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کے باتوں سے لگے بھائی بھاگ جائے گا تو اگلے دنی تو اس کو جواب دینا بیکار ہے ہمارا بھی ٹائمز آیا ہوگا تو اس لیے ایسا نہیں کریں گا تھوڑا پروفیشنل فارمل ڈریسنگ کر کے جائے گا تاکہ آپ کو انٹرویو جب آپ سے لے تو آپ بات بھی فارمل طریقے سے کریں گا اچھی کمیونکیشن اس سکلز اپنی دکھائی گا اور آپ جناب سے بات کریں گا سلام کریں گا طریقے سے بیٹھیں گا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو لے لے گیا ہے بہت اچھا بند ہے اور بے شک اس میں نالج نہ ہو لیکن یہ کہ بہت اچھے ایک مینرس والا بند ہے اچھی پرسنالیٹی ہے اور بات کرنے کے اچھی اچھی طریقے سے بہت بات کر رہا ہے اور ہر سوال کا اچھے سے جواب دی رہی ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ٹائمک میں نے آپ کو بتا دی سی وی سینڈ کرنے کا طریقہ بتا دی اور ایک اور چیز مینڈ میں رکھ لیں کہ کال سینڈر نہیں ہے سوفٹ ایر ہاؤس ہے لیکن ملتا چلتا تھوڑا بہت کام اس کا کال سینڈر والے ہی ہوتا ہے اس میں بھی جو سارے کام ہوتے ہیں وہ بھار سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں صرف ایک دراز ہے آپ کو بتا ہے باقی جتنے بھی سارے کام ہیں وہ بھار سے ہی ہو رہے ہیں ایمازون ہے ای بے ہی پی لینسر ہے اپر کے فائیور ہے یہیں سب پہ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب سوفٹ ایر ہاؤس میں ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیچنا سیل کرنا سرویس دینا یہ سب کو جو بھی ہوتے ہیں پیپ سیڈ بنانا کسی کا پوش بنانا لوگو بنانا یہ سب چیزیں یا سوفٹ ایر ہاؤس میں ہی ہوتا ہے تو ہر بندہ اس فیلڈ میں جاتا ہے ان کو شوق ہوتا ہے جس کو شوق نہیں ہوتا وہ دوسری فیلڈوں میں جاتا ہے گاڑیوں کی بائیکوں کی کمپنی میں چلے جاتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے وہ یہاں چلے جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہو آپ وہاں جاؤ آپ کا انٹرس میٹر کرتا ہے یہ نہیں کہ اس نے بتا دیا میرے دوسرے میں وہاں چلے جاؤں گا اس کزن نے بولا بھائی وہاں چلے جاؤں گا اس کو اس کو پہ وہاں سہلی اچھی ہے وہاں چلے جاؤں گا یا ہمی ابو نے بول دیا وہاں چلے جاؤں بہت بہترین جگہ وہاں چلے جاؤں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کے انٹرس ہیں آپ وہاں جاؤں تو وہاں آپ آرام سے سروائف کر سکتے ہو اور اچھی سیلی پہنے پہ اٹھا سکتے ہو لانگ ٹائم کے لئے آپ جاؤپ کر سکتے ہو کسی کے کہنے پہ کروگے تو کہیں بھی ٹک نہیں سکتے ہو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں لائک کریں سبسکرائب کریں